پہلے ایک شیر پڑھتا ہوں فرمائنشوں کا احترام کرتے ہوئے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مجاز پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مجاز بولنے پہ رکھتا ہے یہ سکندر کا مجاز پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مجاز بولنے پہ رکھتا ہے یہ سکندر کا مجاز اور دانا ڈالیے پھر بھی پاس آتے نہیں ارے کتنے اچھے ہیں مدینے کے کبوتر کا مجاز دانا ڈالیے پھر بھی پاس آتے نہیں دانا ڈالیے پھر بھی پاس آتے نہیں کتنے اچھے ہیں مدینے کے کبوتر کا مجاز اس لیے میں کہتا ہوں کہ افق کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی افق کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی افق کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی اور قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبد خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبد خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی اس لیے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ زندگی اپنی رضا کے نام کرنا چاہیے زندگی اپنی رضا کے نام کرنا چاہیے اور مسلک احمد رضا کو عام کرنا چاہیے اور چلتے چلتے آ گیا گمبد خزرہ نظر دل یہ کہتا ہے یہی آرام کرنا چاہیے چلتے چلتے آ گیا گمبدے خزرہ نظر دل یہ کہتا ہے یہیں آرام کرنا چاہیے ایک شیر پڑھتا ہوں تمام سنیوں کے حوالے سے علماء اکرامی شیر پہ توجہ دے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو شیر باؤنس کر جائے شیر پڑھتا ہوں کہ سرابا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں سرابا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں سرابا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اور بھروسہ ہے اس قدر مسیحائی پہ آقا ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں بھروسہ ہے اس قدر مسیحائی پہ آقا بھروسہ ہے اس قدر مسیحائی پہ آقا ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں ایک شیر سنیں کہ کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر گریں گی بجلیا لاحول کے شیطان کے اوپر شیر میں اس لئے پڑھ رہا ہوں فرمایش لئے کچھ شیر و شائری پڑھنے کی آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں نوٹ نہیں آپ کا ہوت مانگ رہا ہوں محبت سے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ شیر سنیں کہ کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر گریں گی بجلیا لاحول کے شیطان کے اوپر اور قسم خدا کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر کوئی بھی انگلی اٹھائے قرآن کے اوپر قسم خدا کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر کوئی بھی انگلی اٹھائے قرآن کے اوپر اگر کوئی بھی انگلی اٹھائے قرآن کے اوپر ایک شیر پڑھتا ہوں بڑا قیمتی شیر بجے دیجئے گا اس لئے ایک شیر اپنے حضور پیرو مرشید حضور تازو شریعہ کی بارگاہ میں ہے چونکہ یہ ناچیز کا اللہ کا کرم ہے کہ یہ ناچیز حضور تازو شریعہ کا دامن مبارک مل گیا اس سے بڑھ کے میرے لئے اور کوئی خوش نصیبی نہیں آج اشتے سے پھروز رضوی نہیں بلکہ فیضان حضور تازو شریعہ بول رہا ہے بڑا محنت کر کے ایک شیر بنایا تھا کہ درود پاک پڑتا ہوں بہت ہی بڑھیاں لگتا ہوں شکل سے دیکھو گلام تازو شریعہ لگتا ہوں اور خدا کا شکر ہے سلسلہ ہے رضوی میرا میں شہر چھپرہ اور سرزمین قدریاں رہتا ہوں خدا کا شکر ہے سلسلہ ہے رضوی میرا میں شہر چھپرہ اور سرزمین قدریاں رہتا ہوں شیر پڑتا ہوں حضور تازو شریعہ کے شان میں فیض حاصل کرے گا کچھ قبتگو کروں گا کہ شیر سنیں محبت سے دھیرے سے کہہ دے سبحان اللہ کہ نفرت و ظلم کا سر فوڑ دیا جائے گا شیر سنیں حضور تازو شریعہ کے شان میں حضرت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے مرید بھائی بھی سبحان اللہ الحمدللہ شیر سنیں کہ نفرت و ظلم کا سر فوڑ دیا جائے گا یہ مت سمجھنا کی تجھے چھوڑ دیا جائے گا نفرت و ظلم کا سر فوڑ دیا جائے گا یہ مت سمجھنا کی تجھے چھوڑ دیا جائے گا اور عظمت تازو شریعہ پہ اٹھاؤ گے انگلی اگر تیری انگلی کو وہی توڑ دیا جائے گا میں زیادہ شیر و شیریعہ میں وقت نہ لوں ورنہ باتیں کچھ نہیں کر پاؤں گا ورنہ شیر بولنے لگتا ہوں تو کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ وشش کو وفا کی ضمیر لگتا ہوں بہت ہی خوب بہت ہی حسین لگتا ہوں اور ہر ایک شیر جب میری زباہ سے نکلنے لگتا ہے تو ایٹی ایم سے بھی اچھی مشین لگتا ہوں بہرحال پھر کبھی شائری ہوگی درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعہ مولانا محمد بارک سلیم صلات و السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ